حضرت ابو مسلم خولانی تابی بزرگن اس و دنسی اٹھا انہ دعوی نبوت کیتا اولے کہا میں بھی نبیان ابو مسلم خولانی تابی بزرگ سن یمن چرین دے سن آپ نے خبر پہنچی آپ نے اندھے خلاف اقدام کیتا بار میدان عمل چاہے لوگوں نے دسے کا بیٹھ جھوٹا ہے انہی نبی نہیں ہو سکتا اندھے خلاف تحریک چلائی اور گالوں نے پہنچ گئی اس و دنسی تک اس و دنسی نے جناب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں بلایا اور بلا کے کہنے لگا اوہ تو میرے خلاف تحریکہ چلا رہے ہیں میرے خلاف کرنا کرنا ہے میں نبیان استغفراللہ العظیم آپ کو پکڑ کر جب لائے گیا نا یہی بات حبیب بن زیر سے بھی پوچھی گئی اے ہی گال ابو مسلم خولانی کو بھی پوچھی گئی اور نے کہا تو گوائی دینے نا کہ میں اللہ در رسول ہاں توجہ نا آخر تک جنا سنے دیں غیرت پیدا کرو غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ کلندر نے کیا سے غیرت بڑی بڑی چیز ہوں دی آخر تک سارے سنے جئے اور نے کہا تو گوائی دینے نا کہ میں اللہ در رسول ہاں اس و دنسی کہنے لگا آپ نے فرمایا کی بکواس کرتے میں دے سنے ہی کوئی نہیں گئی تیری بکواس میں نہیں سنے دی نا علی کہنے لگا تو گوائی دینے نا کہ میں محمد اللہ کے رسول ہیں پھر میں ہاں میں گوائی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول دو آری پوچھے ہیں تین آری پوچھے ہیں کہ عجیب جناب بیر ہے میری کہ اللہ دے سن دے ہی کوئنے رسول اللہ دی کہ اللہ دے سن لیں دے حبیب بن زیاد کا تو انہوں نے ہاتھ کٹا تھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آگ جلائی گئی جب میں جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لئے آگ جلائی گئی تھی نا اسی طرح ابو مسلم خولانے کے لئے آگ جلائی گئی لکڑی ایک اٹھیک ہی گئی آگ جب جلائی گئی آگ کو منجنیک کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا اور رسول اللہ دی خاطرہ گچ گئے سن آگ نکی بگاڑنا سی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو کوئی وفاق کر کے دے دیکھے آیا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ رنگاں میں چرنگین دے محمد تو آتا ہے صحیح رسول اللہ دے درتے تو وفاق کر کے دے دیکھے مالک کے میں عطا فرمان دیں تے نو اونا جناب آپ نو آگے چھوڑ دیتا سارے اردگر کھڑے ان کے جناب ہونتے جناب ہڑییں جلگی ہونے ہیں راکھ بانگی ہونے ہیں تھوڑی دیر بعد ابو مسلم خولانی ہستے ہستے بار آگئے ہستے ہستے بار آگئے سارے حران حق کے بکر آگئے کہ اے کی بنے یہ تو جناب کم خراب ہو گیا انہوں نے چمچے کھڑ چے کہلنا گیا کہ بلا جب بچنا چاندے ہونا جو چار تو انہوں مان رہنے نہیں تھے بھاکے تو انہوں نے نار رلے انہیں وہ بھی انکار کر دیں گے انہوں کر دی اپنے علاقے جو یہ ایک خبر پھیل گئی نا کہ جناب ایک بندے انہوں آگر چھوٹے انہیں آگر انہوں کچھ نہیں کیا تے خبر پھیل گئی تیری نمود جب دعوت ختم ہو جانے انہوں کر دی اپنے شہر جو انہوں نے جناب انہوں نے شہر تو کر دی تھا آپ یمن تو صدہ مدینہ پاک آگئے مدینہ پاک در ہو آئے نا آکے مسلم نبی رویج کھڑے ہو کر جناب آپ نے دو رکعہ نفل پڑے سواری بار بن نہیں اپنی دو رکعہ نفل پڑن تو بعد تھوڑی دیر بار فاروق آزم آگئے آجتے عمر آگئے آپ نے آکے پچھا چونکہ آپ دن نگاہتے ہیں ویخری سے کہ جناب کوئی کام کر کے آیا ہویا ہے پردوں میں چھپا ہو تو جشم بی نہ دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے انوکھی وضا ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے آپ نے اس طرح دیکھا ہے اپنے ہمیں لگتا ہے جنہ کوئی وڈا کام کر کیا ہے چہرے تھے نورانیت بڑی ڈاڈی آپ نے جناب اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو انہیں کہاں میں یمن تو آیا آپ نے فرمائے وہاں ہمارا ایک غلام رسول اللہ کا ایک غلام ہمارا ساتھی ہمارا شیر اس کو آگ میں پھینکا گیا ہے اس کو جانتے ہو اس کو جانتے ہو جانتے ہو وہ کہانے لگا جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ بن صحب ہے فاروقعظم نے فرمائے میں تنوں اللہ دی قسم دینا تو اوہ تنیگا سٹ دسنی تو اوہ تنیگا آپ نے فرمائے میں اوہی ہاں اللہ جی فاروقعظم پھر اٹھے اٹھ کے جناب سینے نہ لیا اور سینے کے ساتھ لگا کر ان کو ماتھے پر بوسہ دیا ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد پتہ کہاں لے گئے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق اور خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں لے گئے منظر ریکھو یار مالک فرس کے میں صلح دے اندر ایک سیارتے حضرت فاروقعظم بیٹھے ایک سیارتے جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے درمیان جب وہ مسلم خولانے نے بٹھا دیتا بعد الالتابی مل کے نہ ایک سیابی تک گردرانوں نہیں پہنچ سکتے اب وہ مسلم خولانے تابی نے سیابی نہیں گئے ایدر صدیق اکبر نے اور افضل الخلق انبیاء رسولت و بار سب کو بڑے مقام علی شخصی صدیق اکبر نے ایک طرف او بیٹھے نے ایک طرف ترجمانِ نبی ہمزبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ اللہ خو سلام وہ عمر جن کے عداء پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ اللہ خو سلام ایک طرف او بیٹھے ہیں ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں فاروقعظم نے ہاتھ چک دیتے ہاتھ چک کے دعا کے دی فرمائے یا اللہ تیرے شکر ہے مرن تو پہلے میں تو او بندہ بکھا دیتا ہے جن دن اوہ کچھ کیتا گیا جو ابراہیم خلیل اللہ نہ کیتا گیا اگے بات کے نا اگے بات کے ابو مسلم خالانی عرض کیتی ابو بکر صدیق نو حضور میرا سے دعا فرماؤ میرا سے دعا فرماؤ ہائے 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 صدیق اکبر نے کی فرمایا آپ نے فرما آج صدیق دعا نہیں کرے گا آج صدیق دعا نہیں کرے گا آج مجھ سے زیادہ حقدار تو ہے کہ تو میرے لئے بھی دعا کر حضور کی امت کے لئے بھی دعا کر بندہ وفا کرے رسول اللہ